سب سے پہلے بات کریں گے یودھیا مالکانہ حقوق معاملے کی بابری مسجد مالکانہ حقوق معاملے میں سپریم کورٹ نے آج سماعت کی عدالت نے عدالت کے ذریعے تشکیل دی گئی مسالتی کمیٹی نے اپنی پیش رفت ریپورٹ عدالت کو آج سوپی اور عدالت سے مزید وقت مانگا عدالت نے کمیٹی کی اپیل کو مان لیا ہے اور اسے پندرہ اگست تک کا وقت دے دیا ہے عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ طویلہ سے سلطوا میں ہے ایسے میں اگر کمیٹی پر امید ہے تو وقت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کمیٹی کی ریپورٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے بنچ نے کہا کہ کمیٹی پر امید ہے بنچ نے فریقین کو تیس جون تک اعتراضات کمیٹی کے سامنے رکھنے کی اجازت بھی دی ہے مسلم فریق کے وکیل ایمار شمشاد سے ہمارے نمائندے خورم شہزاد نے بات چیت کی رام مندر بابری مسجد معاملے میں آج سنوائی ہوئی ہے کوٹ نے پندرہ اگست تک کا وقت دے دیا ہے میڈیشن کے لیے ہمارے ساتھ مسلم پش کے وکیل ایمار شمشاد صاحب ہیں شمشاد صاحب پہلی ٹپڑھیں کیجئے کیا آپ لوگ کیا اس فیصلے سے خوش ہیں دیکھیں میڈیشن آرڈر ہوا تھا مارچ میں اور ہم نے یہ کہا تھا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم میڈیشن میں پارٹسپیٹ کریں گے اور میڈیشن میں ہم نے پارٹسپیٹ کیا ہے میڈیشن میں ڈیلیبریشن ہوئے ہیں اگر میڈییٹرز کو یہ لگا کہ اس میں زیادہ وقت کی ضرورت ہے تو اس میں آپجیکشن کا کوئی اسکوپ نہیں ہے اور کسی کو آپجیکٹ نہیں کرنا چاہیے میڈیشن چلنا چاہیے ہمیں کوئی اس میں آپجیکشن نہیں ہے ہندو مہا سبح پہلے اس پر اعتراض کر رہی تھی کہ ایمیڈیشن نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر وہ شامل ہوئے دیکھیں چونکہ میڈییٹرز کے پینل کو سپریم کورٹ نے پوائنٹ کیا تھا تو ساری پارٹیز کو بونافائیڈلی شامل ہونا چاہیے اور اپنی بات کہنی چاہیے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بھی اس پر کوئی اوبجیکشن ہونا چاہیے اگر اوبجیکشن ہے تو وہ ان کا معاملہ ہے کم سے کم مسلم پارٹیز کو اس بات پر کوئی اوبجیکشن نہیں ہے کہ وقت کیوں بڑھایا گیا جو بھی میڈییٹرز کے پینل کو جتنا بھی وقت چاہیے اتنا وقت دیا جانا چاہیے دیکھیں ہر پارٹیز نے اپنے موقف رکھے ہیں اور ہر پارٹیز نے کچھ نہ کچھ سولیشن کی بات کری ہے یہ ایک میڈییشن پینل کے سامنے یہ سب بات ہوئی ہے یہ سب ابھی پبلک ڈومین میں آنا ٹھیک بات نہیں ہے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے اگر سولیشن ہو جاتا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتا آپ لوگ خوش ہیں مطلب پورے پروسس سے اور ساری چیزوں سے دیکھیں خوشی اور ناراضکی کی کوئی بات نہیں ہے اب میڈییشن چل رہا ہے میڈییشن میں ہم لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی بات رکھ رہے ہیں جو بھی اس کے پروسن کونس ہیں اس کو اس طرح سے رکھا جا رہا ہے اور آگے چل رہا ہے معاملہ اور آگے بھی پارٹیسپیٹ کریں گے پہلے اعتراض کیا جا رہا تھا کہ انصاف کو نہیں ہونا چاہیے جیسے شریع شریع پر اعتراض کیا گیا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں وہ اعتراضات اپنی جگہ ہیں اب وہ کیا ہو رہا ہے وہ میڈییشن پینل کے اندر کی بات ہے اس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے تو یہ تھے ایمار شمشاد مسلم پکش کے وکیل جو نے صاف طور پر کہا ہے میڈییشن میں خوشی اور ناخوشی کوئی بات نہیں ہے جو ہو رہا ہے بہتر طور پر ہو رہا ہے اور سارے لوگ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مان رہے ہیں کیمروان ستھا پرکاش کے ساتھ خورم شہزاد نیوزیٹی ٹلی ہندو مہا سبھا کے وکیل سے مارے نمائن دیش سوشیل پاندے نے بات چیت کی سپریم کورٹ نے مدھیستہ کے لیے فلحال بشنو سنکر جین ہے ہندو مہا سبھا کی وکیل ہے مدھیستہ کے لیے سپریم کورٹ نے پندر آگست کا سمجھ دیا ہے بشنو اس کو کیسے دیکھا جائے پندر آگست کا سمجھ دیا سمجھ بڑھا دیا پینل یہ کہہ رہے تھے کہ اس پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں دیکھیں میرے ساتھ سے بہت لمبا سمجھ دیا ہے میڈیشن پینل کو اپنا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے لیے پندر آگست کا سمجھ کافی لمبا سمجھ ہوتا ہے میڈیشن پروسیس کمپلیٹ کرنے کے لیے پر سپریم کورٹ نے کہا میڈیشن کا کمیٹی ہوپ فول ہے کہ وہ میڈیشن کر سکتی ہے تو ہم کیوں انٹرفیر کریں لیکن مسلم پکشکار کہہ رہے تھے کہ وہ میڈیشن کے کیا فی سنتوش تھے لیکن آپ لوگوں نے کچھ سوال کھڑے کی دیکھیں میڈیشن پکشکار سنتوش تھے ابھی میڈیشن پروسیس چال ہوئے ابھی ان کا یہ کہنا اپنے آپ میں انوچت ہے اور جب میڈیشن چال رہا ہے تو جب تک میڈیشن پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے کو اپنی فائنل ریپورٹ سپریم کورٹ میں داخل کر لی ہے اس بیچ اسٹیٹس ریپورٹ سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا ہے مدھیستہ پینل کی طرف سے حالانکہ سپریم کورٹ نے اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ پینل کافی آسا وادی ہے اور اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ اس پینل کو موقع دیا جانا چاہیے تو یہ صاف ہے کہ اب سپریم کورٹ نے رام جنم بھومی بیواد کو سلجھانے کے لیے پینل کو دوبارہ سمجھ دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پینل اپنی کیا کچھ ریپورٹ سپریم کورٹ میں داخل کرتا ہے کیمرمن سونوں کے ساتھ سوسیل پانڈے نیوزیٹین ڈلی وائنس پورے موملے فرمجید میمن نے کیا کچھ کہا یہ سنتے دیکھیں جب بابری مسجد کی واردات کا معاملہ اور وہ زمین کے حق کا معاملہ سارا سپریم کورٹ کے زیرے غور ہے تو ایسے سمائے پر کیندر سرکار نے کچھ اس میں بدلاؤ لانا کچھ زمین ریلیز کر دینا یا کچھ پرمیشن دے دینا یہ اچت نہیں ہے مجھے لگتا ہے اگر کوئی پکشکار چاہے وہ اکھاڑا ہو چاہے مسلم بورڈ ہو یا کوئی اور ہو وہ اگر اس پر آپتی اٹھاتا ہے سپریم کورٹ پر تو ظاہر ہے سپریم کورٹ اس پر بیچار کرے گا کہ معاملہ جیسا ہے سٹیٹس کو جسے ہم کانونی دبان میں کہتے ہیں اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اچتم لیا ایلے کسی صحیح فیصلے پر نہیں پہنچتا بیہار کے ساڑھے تین لاکھ کانٹریکٹ ٹیچروں کو سپریم کورٹ سے جھٹکا ملا ہے سپریم کورٹ نے پتنا ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا ہے دراصل بیہار حکومت نے پتنا ہائی کورٹ کے فیصلے کو دالت عزمہ میں چیلنج کیا تھا غیر مستقبل ٹیچر لمبے عرصے سے غیر مستقل ٹیچر تھے جو لمبے عرصے سے مستقل ٹیچروں کے برابط انخواہ کی مانگ کر رہے تھے اکتس اکتوبت دوہزار سترہ کو پتنا ہائی کورٹ نے غیر مستقل ٹیچروں کے حق میں فیصلہ سنایا تھا ہائی کورٹ کے فیصلے کو پندرہ دسمبر دوہزار سترہ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا کئی بار کی سماعت کے بعد تین اکتوبت دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا بیہار نیو جیس سکھکوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ نے ساڑھے تین لاکھ نیو جیس سکھکوں کو لے کر جو اپیل بیہار سرکار نے یہاں فائل کیا تھا اس اپیل کو فیلحال خارج کر دیا ہے اور بیہار سرکار کو بڑی رہا سپریم کورٹ سے ملی ہے راکیش مشرا ہے جو فیلحال نیو جیس سکھکوں کی طرف سے اپیئر ہوئے تھے اس فیصلے کو راکیش جی کیسے دیکھا جائے کتنا بڑا جھٹکا سکھکوں کو ہے جھٹکا بڑا ہے باقی تو order upload ہونے کے بعد reasoning اس کی پڑھی جائے گی مگر کچھ question پھر بھی arise کرتے ہیں کیا سرکار کو اس دیش میں free hand to education کے بعد free hand دے دیا جائے گا کی کسی بھی ویتنمان پر رکھا جانے کے لیے تو سکھا کاستر کیا ہوگا بہرحال یہ comment بینا پڑھے میں کر رہا ہوں ابھی پر یہ larger question تھا جس میں court بھی پریشان ہوئی ہے ہر date میں یہ بات کہیے انہوں نے کیا ہم اس طرح allow کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ویتنمان پر unqualified level کے teacher رکھے جائے اور بچوں کے ادھیکار کو لے کر کیا کہا ہے court نے سب چیزوں دیکھنے کا بھی شائع ہے راکیش جی ایک مہتپونڈ بات جو آخری سوال ہے اور مہتپونڈ سوال بات یہ بھی ہے کہ سپریم court نے کا observation کیا تھا کہ 26000 بیتن کیوں دیا جا رہا ہے اگر وہ سکھک ہیں تو بھی ہا سرکار نے کہا کہ کہیں نہ کہیں جو یہ بھرتی ہوئی تھی ان میں کئی پیمانے نہیں دیکھے گئے تو یہ تمام چیزیں کیا دیکھی جائیں گی نسچی طور پر ججمنٹ کافی بڑا لگ رہا تھا جو جسٹس لیلیت کے ہاتھ میں تھا انہوں نے ججمنٹ دیا ہے جسٹس سپریم اس سے کانکر کر رہے ہیں صرف اور انہوں نے اپنے فرس پیرا میں تاریف بھی کی ہے جسٹس لیلیت کے ریزنگ کی اب یہ دیکھنا ہوگا ہمارے لیے بڑا جھٹکا ہے آدھے سے ایک گھنٹے میں اپلوڈ ہو جائے گا پر اس کا ریویو بھی نسچی طور پر کریں گے اور اس میں بھی جائیں گے تو فیلحال یہ لوگ فیلحال اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں پنر وچار یاچکہ داخل کریں گے لیکن ایک بڑا جھٹکا فیلحال نیو جس سکھکوں کو سپریم کورٹ سے لگا ہے سپریم کورٹ نے پٹنا ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو پلٹ دیا ہے جس فیصلے میں پٹنا ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ تمام نیو جس سکھکوں کو سمان کام کے آدھار پر سمان بیتن دیا جانا چاہیے کیمرمن سنو کے ساتھ سوسیل پانڈے نیوز 18 ڈلی اور اس پر مزید باتشیت کریں گے روک کریں گے پٹنا کا ہمارے ساتھ ہمارے نمائند رجنیش جوٹ چکے رجنیش آج جب بڑا جھٹکا کونٹریکٹ ٹیچروں کو ملا ہے سپریم کورٹ نے پٹنا ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا ہے ایسے میں ان ٹیچروں کے پاس کیا کچھ آپشن بچتا ہے بتائیے سنا دیکھئے جس طرح سے امید کی تھی نیو جی شکشکوں نے بیہار کے جو شکشک ہیں کہ اچھا فیصلہ آئے گا ان کے ہیت میں فیصلہ آئے گا لیکن وہ اب ایسا رہا نہیں فیصلہ جو ہے سرکار کے ہیت میں آگیا ہے اس میں کروڑ روپیہ کا نقشان ہوا ہے جو بیہار کے نیو جی شکشک ہیں اس امید سے دلی دورتے تھے سپریم کورٹ میں مہنگے وکیل رکھے تھے کہ سرکار جو ہے اس کی ہار ہوگی اور ان کی جیت ہوگی لیکن اس کی ہار ہوگئی بتا دیں آپ کو کہ لگاتار 2009 سے لے کر 2019 تک یہ انتجار کرتے رہے 2009 میں جو کیس فائل ہوا تھا بیہار جو نیو جی شکشک سنگ ہے ان کے دوارا ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ نے ان کے فیور میں فیصلہ دیا تھا اور سپریم کورٹ میں یہ کیس لگاتار چلا تھا جس کے بعد 24 سنوائی ہوئی اور 24 سنوائی کی بعد فیصلے کو سرکشت رکھا گیا تھا اور 7 مہینے بعد آج جب فیصلہ آیا ہے تو نشیط رکھ سے ایک نیو جی شکشک کو جھٹکا لگا ہمارے ساتھ نیو جی شکشک سنگ کے نیتا بھی ہے جب بات کرتے ہیں کہ ایک بڑا جھٹکا ہے ہم لوگ کے لئے کیا کہیں یہ تو آج بہت آہات ہوا ہے ہم لوگ جو سمیدھان کے مندیر تھا وہاں سے ہم لوگ ایک امید تھی کہ جو بیہار سکار ہم لوگ کو برسوں سے جو سوسن کر رہی تھی مولی کہدھکاروں کا حنن کر رہی تھی اور جو بیہار کے سیچھا بیوستہ کو جو خراب کر رہی تھی لگتا اس سے پٹنا ہائی کورٹ کے دوارہ جو 31 اکٹوبر 2017 کو جو فیصلہ ملا تھا اس سے ہم لوگ کافی ساہی تھے اورو بیدουνے کے پرتی جو لوگوں کا ایک روزہ اور ہم لوگ کا ایک روزہ زیادہ بڑھ رہا تھا اور ہم لوگ کافی ایک سونچ ہو بدل رہے تھے گونوواتھ spends شخصہ کیسے آئے گی ہے میرا سوال یہ ہے گونوواتھا کے لیے ہم لوگ سونچ رہے تھے اس لئے ہم لوگ سمیدھان کے اندر میں گئے اور سمیدھان کے مندیر وہاں پر ہم کو فیصلہ بھی ملا اور جیس طرح سے ہمارا بکیل سے بات کریں گے جو ہمارے بکیل سے آپ لوگ کس دیکھے تھے ان سے بات کریں گے اگر معاملہ نیالے کی طرف ہے اگر کہیں سے بچتا ہوگا کوئی امید تو پھر ہم نیالے کے سرن میں جائیں گے اور سرکار کے خلاف سرکار کو یٹ سے یٹ بجانے کے لیے چناب کا محول ہے ہم لوگ تو ابھی کوئی اندولن کر نہیں سکتے ہیں لیکن آنے والا چناب جو 220 میں ہونے جا رہا ہے جو نتیج سرکار ہماری کہہ رہی ہے کہ نیائے کے ساتھ بکاس تو دیکھ رہا ہے لوگ کہ ہمارے ساتھ نیائے بیدھان سبھا میں سرکار کو چناب تھی دینے کے تیار ہیں بیدھان سبھا میں روجہان تو ابھی سے ملیں گے سترہ جیلوں کا لوگ سبھا کا چناب باقی ہے سرکار کو ابھی چناب لڑ رہی ہے پکس بپکس لیکن کسی نے ایسا نہیں کہ ہمارے سرکار نے بپکس نے بھی ہمارے ایجنڈا کو نہیں رکھا ہے بیہار سرکار کو آپ سن سکتے ہیں سنا کی یہ لوگ سبھا چناب بھی باقی ہے ابھی آدھے جگہوں پر اور بیدھان سبھا چناب باقی ہے ایسے میں یہ ایٹ سے ایٹ بجانے کی چتاب نہیں دے رہے بیہار سرکار کو کیسے یہ اب سپریم کوٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو اب درکنار نہیں کر سکتے ہیں اب انتیم فیصلہ ہو گیا ہے اب کوئی بچا نہیں ہے اب کوئی بکل بچا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ ایک بار اگر نیائے کے طرف ہم لوگ کی آسا اگر بنے گی تو ہم لوگ وہاں جائیں گے اگر وہاں سے بھی نیراسہ لوٹنا پرے تو ہم لوگ سبھی سنگھ ایک جو ٹھوکر ایک منج پر آ کر سرکار ایک خلاف آندولن چھہریں گے اور جو نیائے پورباک ہو ماناؤتہ پورباک ہو گرما پورباک ہو اس طرح کا ہم لوگ آندولن کریں گے جو ہم لوگ کے حط میں ہو بچوں کے حط میں ہو کسی کا احیط نہ ہو اور لیکن ہم لوگ آندولن کریں گے ہمارا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے سرکار کہہ رہی تھی کہ بجٹ کا لوڈ پرے گا سرکار کو بوجھ سہنا پرے گا راجانس ہو کیندرانس ہو لگبک 36000 کروڑ کا حوالہ دیا گیا تھا سپریم کوٹ میں کی اس بوجھ کو سرکار نہیں سہ پائے گی تو کیا لگ رہا ہے کہ کئی اور راج ہیں جہاں پر نیو جسک شکوں کو سمان کام کے بدلے سمان بیتن سرکار نے دے دیا ہے تو اب کیا لگ رہا ہے کہ راج سرکار کے ہاتھ میں اب جو ہے اب پالے میں گیند تو رہا نہیں ہے صحیح بول رہا ہے آپ کے کندرانس و راجانس کی جہاں تک بات رجنیش جی ہم بتا رہا ہے کہ پیچھلے دینوں جب کندر سرکار کے اوکیل نے جب بیہا سرکار کا جو ددل دیا تھا اس کو جھٹلا دیا تھا بولا تھا کہ یہ غلط ہے اس کے بعد جب جج بدل دیا گئے تھے اس دن سے ہم لوگ کو امید ہو گیا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ماں جو میٹر ہے گڑبا ہونے جا رہا ہے لیکن آپ کو ایک بتا دیں یہ بیہار ہے اور بیہار کا دھرتی سکرانتی ہوتی ہے ہم سیچک انیائے کے پرتی ہمیشہ خلاف کریں گے اور ہم ایک دن چناؤ کا جو کندرکٹ ابھی ہے وہ لاغو ہے نہیں تو ہم کل ان کو بتا دیتے کہ میری ایکتہ کیا ہے جے پی آندولن کی طرح سے ایک آندولن کی چیتابنی ہے کہ یہ بیہار کی دھرتی ہے اور بیہار کی دھرتی سے جو ہے کرانتی کا بگل بزتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بیہار کے جو پہنے چار لاکھ جو نیو جے شکھک ہیں ان میں خاموشی ہے ان میں مایوسی ہے ان میں آکروش ہے اور نشط روپ سے ایک چیتابنی بھی سرکار کو یہ دے رہے ہیں کہ سرکار کی منصوبہ جو ان کی جو منصوبہ ہے اس پر پانی پھیرا گیا ہے تو نشط روپ سے یہ سرکار کو زائے سے بات ناراضگی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو کچھ تیچر آپ کے ساتھ موجود ہیں یہ کانٹریکٹ ٹیچر ہی ہیں جو اپنا غصہ غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں ساتھ ساتھ مایوسی ان کے ہاتھ لگی ہے اگر بات رجنیش پتنا ہائی کورٹ کے فیصلے کی کرے جب پتنا ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا تو ان تمام کانٹریکٹ ٹیچروں کے حق میں سنایا تھا سپریم فورٹ نے اس فیصلے کو پلٹ دیا ہے پتنا ہائی کورٹ نے کیا کچھ تفصیل سے فیصلہ سنایا تھا اس حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈالے گا بلکل بات کریں اگر تو ایک تیس اکٹوبر دو ہزار سترہ کی بات کر لیں تو یہ دو ہزار نو میں کیس پھائل کیا گیا تھا بیہار مادھمک شکشک سنگ کے دوارہ پتنا ہائی کورٹ میں چونکہ لگاتار راج سرکار کے پاس آبیدن دے رہے تھے یہ لوگ راج سرکار دلیلیں دے رہے تھے کہ سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں نیوجی شکشکوں کو پیسہ سرکار سمان کام کے بدلے سمان بیتن نہیں دے گی اس کے بعد ہائی کورٹ میں یہ کیس جب گیا تھا تو لمبے انتجار کے بعد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا تھا اور فیصلے میں یہ کہا تھا کہ بیہار کے شکشک لگاتار محنت کرتے ہیں چاہے وہ نیامیٹ ٹیچر ہوں یا نیوجیٹ ٹیچر ہیں سب کو سمان کام کے بدلے سمان بیتن کا عزکار ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو ڈیمانڈ تھے اس کو ہائی کورٹ نے جائج قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ راج سرکار کو اس فیصلے کو سوکار کرنا چاہیے لیکن راج سرکار نے بجٹ کا رونا رو کر اور سپریم کورٹ کا سہارہ لیا تھا اور سپریم کورٹ میں 2017 کے جو آخری مہینے تھے اس سمائے سے لے کر ابھی تک لگاتار جو ہے کیس چل لہا تھا اور جس میں نیوجی شکشک ورسج جو راج سرکار اس میں کیس چل لہا تھا لمبے انتجار کے بعد آر فیصلہ ہوا ہے جس میں نیوجی شکشک سنگ کے تمام جو گوٹ ہیں ان کے کروڑ روپے خرچ ہوئے بڑے سے بڑے مہنگے وکیل لکھے گئے اور نتیجہ نکلا کہ آپ ہار گئے اور سرکار کی جیت ہو گئی ایسے میں نیوجی شکشک جو ہے ان کا منوبل بھی ٹوٹا ہے اور جو بیہار کے جو بچے ہیں ان کے گنبتہ شکشہ پر بھی کہی نہ کہی پرشنچین لگ سکتا ہے چونکہ نیوجی شکشک جو ہے لگاتار اسکول کا سمحال رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ اسکول ہے وہ نیوجی شکشک بھروس سے چل رہے ہیں پرماننٹ جو ٹیچر ہیں نیمی ٹیچر ہیں وہ ریٹائر کرتے جا رہے ہیں بہالی نہیں ہو رہی ہے اور بہالی پرکیریہ جو ہے وہ اسی لیے تھم گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ جو ہے ویچارہ دین ہے تو ایسے میں جو نیوجی ٹیچر ہیں ان کو منانے کے لیے اب بیدھان سبح چناب سے پہلے راجہ سرکار اب کیا دعو کھیلتی ہے یہ آنے والا وقت تو بتائے گا لیکن فیلحال جو آکروش ہے وہ سنا دیکھا جا سکتا ہے جائے سی بات ہے ریاستی سرکار کے خلاف یہ ناراضگی دیکھی جاری ہے اور سادسات کانٹریکٹ ٹیچروں کا کہنا ہے کہ ریاستی سرکار کو اس کا خامیازہ بھی آنے والے ویدھان سبح اسمبلی چناؤں میں بھوگتنا پڑے گا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ریاستی سرکار یعنی بیہار سرکار کو ان تمام کانٹریکٹ ٹیچروں کی فکر نہیں یا ان کی جانت دھیان نہیں دینے کا ایک طریقے سے من ریاستی سرکار نے بنا لیا بہت شکریہ رجنی شمایس آجونی موسیقی